اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک اپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی میرے ساتھ میرے مہمان محمد علی دورانی صاحب آج بھی موجود ہیں آج جب میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں آپ سے مخاطب ہوں دورانی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو ایک سیاسی طفان ہے ہر طرف وزارتوں کی تبدیلی کی نوید ہے کچھ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں مختلف لسٹیں ہیں کچھ نوٹفکیشن جاری ہو گئے ہیں کچھ نوٹفکیشن جاری ہونے کی امید ہے کچھ گھر چلے گئے ہیں کچھ گھر سے آ گئے ہیں ایک جو بہت ہی جو چینجز ہیں پلٹیکل لائن فرنٹ میں وہ ہیں کیا وزراء کی تبدیلی ملک میں حقیقی تبدیلی اور نیا پاکستان بنا دے گی میں محمد علی دورانی صاحب سے ضرور جاننا چاہوں گا کیونکہ ہر پاکستانی نیا پاکستان دیکھنا چاہتا ہے اور کیا عصد عمر کے گھر جانے سے فواد چودری کے انفرمیشن سے چلے جانے سے اور غلام سرور خان کے پیٹرولیم کے چلے جانے سے گیس کے بل سستے ہو جائیں گے مہنگائی کم ہو جائے گی حکومت ٹھیک ہو جائے گی نیا پاکستان بن جائے گا سب جاننا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ آج کے ہمارے دیگر موضوعات میں کم مکران میں جو دہشت گردی ہوئی ہے روح کی جو کاروائیاں ہیں وزارت خارجہ نے بھی کہا ہے کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے سشمہ سراج نے اب مان لیا ہے کہ بالا کورٹ میں ان کی جو کاروائی تھی وہ ساری ناکام تھی سائش سامنے آگیا ہے اس پر بھی بات کریں گے کچھ سندھ حکومت پر بھی بات کریں گے سہلاب سے جو نقصان ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے تو موضوعات کافی ہیں گرم گرم ہیں تو چلتے ہیں دورانی صاحب کی طرح اسلام علیکم دورانی صاحب والیکم السلام دورانی صاحب میں نہیں آپ سے پوچھنا چاہتا کہ مطلب یہ وزیر چلا گیا پھر میں اور آپ دو طرح کا پروگرام کر سکتے ہیں آپ ایک ایک وزیر کو ڈسکس کرنے لکس کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں گیا یہ کیا ہوا اور ایک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ سب ہوا ہی کیوں مجموعی طور پر ہی سمجھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک روٹین کی ایکٹیوٹی ہے اچھا لوگ تو بہت سیریس لے رہے ہیں دورانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ ریٹنگ چاہتے ہیں یا عوام کو ایڈوکیٹ کرنے ہیں نہیں ہم ریٹنگ ریٹنگ تو ہو جاتے ہیں ریٹنگ اللہ دے رہا ہے بہت شکر ہے پبلک اپینین کا پہلہ میاں کا خاص کرم ہے اس پروگرام پہ ریٹنگ کے حالے ہم عوام کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں جو دیکھیں یہ پہلے بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جب آتی ہے آپ مجھے تاریخ میں اٹھا کے دے دیں کونسی ایسی حکومت تھی جس نے اپنی وزارتوں کو ری شفل اور تبدیل نہ کیا ہو اپنے ادوار کے اندر اب وزیر خزانہ تو زداری شاہ بھی بدلتے رہے ہیں ہر دور میں وہ اپنا ہمارے ہوتے تھے وہ جو میاں صاحب کے دور میں بھی دو دفعہ پھر انہیں وہ اسحاق ڈار پھر مفتا اسماعیل پہ چلے گئے اس سے پہلے ہمارے وہ بہت بھارک شاکت رین صاحب نے بھی چھوڑی اس میں اس میں یہ تبدیلیوں کی بات نہیں ہے اصل مسئلہ ہے تبدیلی کا ہاں تبدیلیاں مسئلہ نہیں ہیں تبدیلی مسئلہ ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آج کی تبدیلیاں آئی ہیں کیا اس سے تبدیلی کا عمل آگے بڑھے گا کیا خوشحالی کا عمل آگے بڑھے گا کیا نیا پاکستان بن جائے گا کیا پاکستان جس نئے پاکستان کو ہم تخلیق کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف ہم پیش قدمی کر سکیں گے تو یہ اس کا ایک ایشو ہے جس کو میں چاہوں گا کہ آج ہم ڈسکس کریں ٹھیک ہے کہیں کہیں میں اپنی مرضی کی بات بھی پوچھتا رہوں گا آپ ہر وقت ہی پوچھیں کہ مجھے کوئی نہیں ہے آج اب اب بولیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں پرائم آپ نے کہا روٹین کی کاروائی ہے وزارتیں بدلتی رہتی ہیں کبھی وزارتیں بدلنے سے مسائل حل ہوئیں دیکھیں وزارتیں بدلنے سے مسائل حالات بہتر ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں اچھا اب لیکن اس میں میں اب آپ کو پہلی بات آج ہم جو ابھی کسی نے بھی نہیں کہی ہوگی ہم میں کہنا چاہتا ہوں ہم وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کا مسئلہ افراد کی تبدیلی نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے جی میں اور آپ سیم پیچ پہ آگئے حکومتی جو ترجیحات اور حکومتی سوچ کی تبدیلی ہے پی این نے پہلی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم جو ہوتی ہے وہ ٹیم لیڈر کا نام ہوتی ہے یہ ٹیم کی تبدیلی کرنا ایک چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹیم لیڈر نے جو پریویس سیلیکشن کی تھی اس میں کوئی کمی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوبارہ سیلیکشن کا عمل آگے بڑھایا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان افراد پہ اس کا کتنا بوجھ ہے جو تبدیل ہوئے ہیں اور ٹیم لیڈر پہ اس کا کتنا بوجھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین ذمہ داری جو ہوتی ہے ٹیم کی پرفارمنس اور اس کی سیلیکشن کی وہ ٹیم لیڈر پہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو اس تبدیلی کے موقع پہ میں تجویز دینا چاہوں گا ٹیم لیڈر کو محترم عمران خان صاحب کو وہ یہ ہوگی کہ جناب خدا رہا اب میں اس وقت بہت ہی سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت ان کی کیفیت بھی جانتا ہوں آپ اقتدار کے ایوانوں میں رہے ہیں وزارتیں بدلتی آگے دیکھیں میں وزیراعظم کا چیرہ بھی پڑھ رہا ہوں میں ان کے اوپر گزرنے والے حالات کو بھی جج کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور یہ ایک بھائی کی طرح کہہ رہا ہوں ایک ویل ویشر کی طرح کہہ رہا ہوں کہ حکومت چلانا کرکٹ ٹیم چلانا ہسپتال چلانا یا یونیورسٹی چلانا نہیں ہے اس کی سیننیمٹی اگر آپ کے ذہن میں آج بھی موجود ہے تو خدارہ اس کو کھرچ کے اپنے ذہن سے باہر پھینک دیں جیسے ورلڈ کپ جیتا ہے ویسے نیا پاکستان نہیں بن سکتا دیکھیں جی گنگولی نے بھی ورلڈ کپ جیتا پتہ نہیں اس نے بھی یونس خان نے بھی جیتا یونس خان نے بھی کوئی جیتا فلانے نے بھی جیتا لوگوں نے دو دو تین تین اکٹھے بھی جیتے ہیں نیوز لینڈ میں بھی کسی نے جیتا انڈیا نے بھی قوموں نے اپنا وزیراعظم نہیں بنایا کپتان ہونا کسی ہسپتال کو اچھا یا برا یا نسبتاً کم اچھا چلانا اس کو گلوری فائے کرنا ٹھیک ہے عوام نے آپ کی ان جو پرفارمنسز تھی ان کو اکنالیج کیا اب خدارہ عوام کو ان کے ریفرنس سے اور حالات کو ان کے ریفرنس سے دیکھنے کو چھوڑ دیں آپ جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے اس پوزیشن کی اہمیت اور اس پوزیشن کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے آپ سب سے پہلے سیاست کو دیکھیں سیاست کا ڈی این اے اور ہوتا ہے کرکٹ کے کرکٹ کے کیپٹن کا ڈی این اے اور ہوتا ہے سیاست کا کپتان اور طرح کھیلتا ہے اور کرکٹ کا کپتان اور طرح کھیلتا ہے ہسپتال کا سی اے اور طرح اس کا ڈی این اے اور ہوتا ہے پاکستان کے چیف اگزیکٹیف کا ڈی این اے اور ہوتا ہے اور اسی طرح اسی طرح سے کسی کامیاب یونیورسٹی چلانے والے وائس چانسلر کا ڈی این اے اور ہوتا ہے وزیراعظم کا ڈی این اے اور ہوتا ہے تو جناب پہلی بات جو مجھے درخواست کرنی ہے پرائی میٹر صاحب سے کہ اپنے سوچ کی انداز اور عوام کو خدا رکھ کوئی کرکٹ کی ٹرمنالوجی کوئی ہسپٹل کا ریفرنس اور کوئی اس قسم کا ریفرنس ان کامیابیوں کو اپنے ذہن سے خرج کے بھیج دیں آگے آپ کے سامنے ایک ایک جنگ عظیم ہے اس قوم کے لیے جو آپ نے لڑنی ہے تو اس تک آ جائیں پہلے تو سب سے پہلی ریکوارمنٹ کہ وزیراعظم جو ہیں وہ اپنی پوزیشن میں وزیراعظم بن جائیں کیپٹن ہسپٹل کے سی اے اور اس سے نکل آئیں پہلی ریکوارمنٹ کیا کریں کیا کریں اب آ جائیں کیا کریں تو انہوں عادی بزار آدھی кабینہ بدل دی ہے انہوں نے اور کیا کریں دیکھیں اب میں اس طرف آ جاتا ہوں кабینہ بدل گئی ہے ٹھیک ہے نا جی اور جو نئے نام آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی ہمارے سب بہت ہی مہربان دوستوں کے نام آ رہے ہیں چاہنے والوں کے نام آ رہے ہیں ہم نے کام کیے ہیں میں آج کوئی گرم جوش نہیں ہوں میں آپ کو فرنکلی بات کرتا ہوں میں امید سے تو ہمیشہ رہتا ہوں اور امید سے ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں تاریخ کا پیہ پیچھے جا سکتا ہے جس تبدیلی کو خان صاحب لے کے آئے ہیں اس تبدیلی نے آگے بڑھنا ہے لیکن اس تبدیلی کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے جو اقدامات اٹھانے ہیں وہ ان کی لیڈرشپ میں اٹھنے ہیں وہ اپنے ذہن کو کلیر کریں وزیر خزانہ ایکشن ڈیلیڈ ایکشن ڈیلائٹ میرا امکان یہ ہے یہ ایکشن ڈیلیڈ کا پروسس اب بھی چلتا رہے گا اللہ کرے نہ چلے نئی ٹیم کے ساتھ تبدیلی آئے اور چیزیں آگے پڑھیں لیکن آپ کو انہی تبدیلی لگتا ہے مجھے اس معاملے میں میرے احتمالات ہیں میرے مجھے میری اسیسمنٹ میں جو ہے اس لیے میں وزیر آزم صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو بھی نئے فرد کو لائے ہیں اس کے ساتھ اس کو رین فورس کریں اس وقت وزارت خزانہ چلانا ایک فرد کا بس میں نہیں ہے ہمیشہ منسٹر منسٹر آف سٹیٹ اس کے ساتھ ایک ٹیم ایفیشنٹ ٹیم اس کی ضرورت ہے اور جب وہ ٹیم آئیڈنٹی فائے کرتے جائیں گے تو ہم انہیں بتاتے جائیں گے کہ وہ ٹیم جو ہے وہ کس طرح کی ہے اور اس کی کیا پرفارمنس یہ حفیظ پاشا صاحب آگے حفیظ پاشا تو نہیں آئے حفیظ شیخ صاحب حفیظ شیخ صاحب آگے حفیظ شیخ صاحب آگے حفیظ شیخ صاحب آگے وہ بھی سلو ہیں تو میں نے تو کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا دیکھیں تعلق ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہم اب ملک کے لیے سوچ رہے ہیں اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے نہیں پھر میں اس حد تک تو متفق ہے نہیں کہ آئی ایم ایف میں دیر سے جانا اسد عمر کے جانے کے وجوہات میں سر فرشت ہے میں دیکھیں جی اسد عمر کا جانا اسد عمر کی ناکامی ففٹی ففٹی ہے اچھا ففٹی پرسنٹ پرائیم ایسٹر صاحب کی ہے ففٹی پرسنٹ اسد عمر کی ہے برابر قصور رہا ہے دیکھیں اسد عمر نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے تاخیر سے جانے کے یہ 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 وجوہات ہیں منوان انہی وجوہات کو پرائیم ایسٹر صاحب نے ہمیشہ عوام کے سامنے ریپیٹ کیا ہے دیکھیں دونوں ایک پیج پہ تھے دونوں ایک پیج پہ تھے لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ میرے کہنے سے کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو میں اس کو اپنا فیصلہ کہوں گا آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے آپ کو میسکائیڈ کیا میں یہ نہیں کہوں گا اگر میں میسکائیڈ ہو سکتا ہوں تو میں آئندہ بھی ہوں گا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں جی میری کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ میں اکثر پڑھتا ہوں تو پہلے بھی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کاروہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو آج رہبری کا سوال ہے تو آج بھی اگر اس کو رہبری کا سوال بنا لیا جائے گا اچھا ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں میری بات بتا نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں بات آپ نے کلیر ہو گئی کہ سوال رہبری کا ہے رازنوں کا سوال رہبری کا سوال ہے ہر وزارت جو ہے ہر وزارت کی ذمہ داری جو ہے اکبر بادشاہ جو تھا وہ چٹان پڑ تھا اس کے پاس نو رہتن تھے لوگ کہتے ہیں جی کام تو اس کے ایڈوائزر کیا کرتے تھے میں کہتا ہوں نہیں کام اکبر بادشاہ کیا کرتا تھا نو رہتن تو اس نے اٹھائے تھے نا سیلیکشن اس کی تھی جو نو رہتن اٹھا لے گا وہ خود بھی بادشاہ بن جائے گا رہتن بن جائے گا تاریخ پہ بن جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی اب یہ ہے کہ جی میں کہوں جی وہ ہمارے گھر میں کبھی بے بیگم صاحب ہے وہ کہتا ہوں یا یہ نہ ہو کہ آپ کی جرم جو ہے بچارے بچارے پیون کا نکل آئے سب گلتی اس کی ہے اس کی گلتی ہے چپٹاسی کی گلتی ہے بھئی چھوٹے بندے پہ اپنے سے نیچے والے پہ کسی چیز کا اونس ڈال نہ کوئی پرابلم دیکھیں کچھ سوال آپ کہیں گے یہ کوئی پوچھنے والا لیکن نام آدمی کے لیے بھی پوچھنے چاہتے ہیں یہ اسد عمر کے جانے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی زیادہ خوش ہوں گے یا پیٹی آئی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون کا اس موقع پہ خوشی منانا انتہائی سیاسی ہمارکت ہے انتہائی سیاسی ہمارکت ہے اگر کوئی دعا کرنی چاہیے تھے کہ یہ اور رہا جاتے ہیں اگر کوئی خوشی منائے تو پیٹی آئی والے بنائیں کہ انہیں امکان پیدا ہوتا وہ نظر آ رہا ہوگا اس میں دیکھیں میں تبدیلی کے عمل کو جو باتیں میں نے پیچھے کی ہیں وہ میں نے ایک پاکستان میں پاسٹ کی گورننس سے میں اس ملک کا پلنڈر کے جتنے بھی مجرم ہیں میں ان کا اتنا ہی دشمن ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ انہیں ثابت کروکے وہ ملزم ہیں مجرم ہیں ملزم نہیں ہے وہ میرا الگ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ اپوزیشن کے لیے کسی خوشی کا موقع نہیں ہے یہ اگر اس کے نسیجے میں کوئی اچھی نکر بلاولی کہتے ہیں میں نے تو اسد عمر پہ الزام لگایا تھا کال ادم تنظیموں کا ہے اس کے تلقات ہیں تو آج وہ چلا گیا ہے کال ادم وہ تو اس پہ تو میں کوئی اٹھا تھا آگے بات کرتے ہیں لیکن ایک بات میں بتا ہوں نہیں آج شہباز شریف نے بھی بیان دیا بلاول نے بھی دیا آج سے کتنے اکٹوبر میں انہوں نے پروگرام نہیں نکالا یا نہیں نکالا میں نے اسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے فرس ٹائم کہا تھا آپ تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ اسد عمر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے کسی نے نہیں کہا تھا تو اس کے اوپر ایک دم سے بڑا ہمارے پہ دبا ہوا ہے یہ آپ نے کیا کہہ دیا میں نے کہا یار وہ اہونوار بروا کے پکنے چکنے پات پہلے دن ہی بتا لیتا ہے لیکن میرے پاس ابھی بہت سوال ہیں اس ٹاپک پہ آپ کے لئے میں ابھی اتنی احسانی سے آپ کو اس سے بھاگنے نہیں دوں گا کہ رہبر پر ڈال کے آپ آگے نکل جائیں درہا اور بھی بات کرنی ہے ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین دیکھیں درانی صاحب اس حکومت کا واحد بیانیاں یہ ہے کہ پچھلے دس سال میں بہت کرپشن معاشی پالسیاں بہت غلط کرزے لیے گئے زرداری کا وزیر خزانہ آپ نے دوبارہ مشہیر بنا لیا ہے تو ویلیڈیٹ ہو گئی نا وہ پالسیاں تبدیلی تو ختم ہو گئی جب آپ نے اپنا وزیر خزانہ ارستو ہٹا کر جس کو آپ الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ چینج لائے گا آپ زرداری کا وزیر خزانہ لے آئے ہیں تو اب وہ چینج ایک بچہ سکول آ رہا تھا تو وہ لیٹ پہنچا استاد نے کہا کہ لیٹ کیوں ہو گئے اس نے کہا جی بارش بڑی تھی ایک قدم آگے چلتا تھا دو قدم پیچھے آ گیا تو انہوں نے کہا پھر یہاں کیسے پہنچے انہوں نے کہا جی میں نے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا تو میں یہاں تھوڑا لیٹ پہنچ گیا مطلب یہ دیکھیں جب آپ تبدیلی کے عمل کو شروع کرتے ہیں آپ کی ٹیم پرفارم کر بھی پاتی ہے نہیں بھی کر پاتی لیکن تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح ڈھٹے ہوتے ہیں اسی طرح ڈھٹے رہیں اپنے آگے بڑھنے کے عمل کے اوپر اب اگر آپ یہ کریں گے کہ ہر ایک قدم آگے اٹھانے کے بعد دو قدم پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ نہ ہو کہ کسی دن چلتے چلتے ہم میاں صاحب کے دور اقتدار میں پہنچ جائیں اور پھر چلتے چلتے ہم دور اقتدار میں پہنچ گئے اب مطلب یہ ہے اور آخر میں پھر ہمارے دور مشرف صاحب کے دور اقتدار زرداری کا وزیر خزانہ پی آ گیا زرداری کا وزیر خارجہ آ گیا زرداری کا وزیر اطلاعات آ گیا حکومت تو زرداری دور کی آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس میں میں نے آپ کو جو اس سلسلے میں میں نے بتایا کہ خان صاحب نے بچاروں نے پہلا وزیر خزانہ بنایا اپنا تبدیلی کی نشان کو ٹھیک ہے لیکن اب وہ تبدیلی کا نشان وہی میں نے لیڈرشپ کا معاملہ بتایا اب ہرے کو پتا تھا کہ جدر سے وہ آئے تھے وہاں سے وہ کیوں آئے تھے اور کیوں نکالے گئے تھے لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں مانی ساری دنیا نے چیک چیک کے کہا ہم نے آٹھ مہینے پہلے ہم نے یہاں بیٹھ کے شور مچایا لیکن انہوں نے نہیں سنا ہائے حضورت پشے ماں کا پشے ماں ہونا ٹھیک ہے اب یہ ہوا کہ جب آٹھ مہینے بعد انہوں نے پورے کا پورا بٹا ہی بٹھا دیا ہم تو جب آپ جاگے ہم تو جاگ کے بھی چلو پھر آگے چلو یار ایک اور تجربہ کرو کوئی کوئی تبدیلی تو آئے اب یہ ہے کہ آج کی کیبنٹ دیکھنے کے بعد تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس ملک میں ہم ٹھیک ہے نا جی حکومتیں کرنے کا نیک حکومتیں کرنے کا طریقہ حکومتیں کرنے کا اختیار انہوں کو ہی آتا ہے جن کو آپ ایکیوز کرتے ہیں ہاں ٹیم ان کی ہے ٹیم تو انہیں کی ہوتی ہے تو آپ اگر ایسے ہی سب لوگوں کو لیں گے مرکز میں آپ نے زرداری کی ٹیم پولیٹیکل لگا دی ہے اور پنجاب نے آپ نے شہباز شریف کی بیروکرسی کی ٹیم لگا دی پوری اس کا ہی چیف سیکٹری لارہے ہیں اس کا ہی آئی جی لارہے ہیں تو میرا جناب اس کے اندر جناب میرا اس کے اندر یہ ہے کہ خان صاحب کو آج بھی عوام اس ملک کے نوجوان جو چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تبدیلی کا عمل جاری رہنا چاہیے دیکھیں چار انڈیکیٹرز ہیں تبدیلی کے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے لوٹا ہوا مال جو ہے وہ پاکستان واپس لائے دیں کسی بڑے آدمی سے لائے میں ابھی آ رہا ہوں ابھی تک ایک پروپٹی اٹیچ نہیں ہو سکی جو پوری دنیا میں ایک ریڈ وارنٹ نہیں جاری ہو سکی ایک ریڈ وارنٹ جاری نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا نمبر وارنٹ نمبر وارنٹ نمبر وارنٹ ہیرو بن گئے ہیں وہ ہی آپ یہاں انہیں جو مرضی کہتے رہے ہیں وہ آج کہہ رہے ہیں کہنا ہی ہلپ یو وہ ہم نے وہ کہا تھا نا میں دیر کر دیتا ہوں وہ روز صبح چلا دیا کریں گے گھر میں تو میں چلا لیتا ہوں اچھا اب دوسری بات یہ ہے آپ نے لوٹ کم آپ نے کہا تھا کہ اسمائل کی معیشت کو جو ہے ہم پاکستانیوں اور باہر بیٹھے وے پاکستانیوں کے تعاون سے اور وہ لوگ جو دنیا میں کامیاب لوگ ہیں ان کے ذریعے میں اس کو اٹھا دیں گے اور دنیا کے ناکام ترین لوگ ماضی کی علامتیں ماضی کی رسوائیوں کی کہانیاں جو ہیں وہ تبدیلی کے ریپر میں پاکستان کے اور ہمارے اوپر آ کے بیٹھ گئے وہ بھی ٹھیک ہے ہم قبول کر لیتے ہیں شاید تیسری بات جو آپ نے کہی تھی اور معیشت کے بجائے خوشحالی کے بجائے نئے لوگوں کے بجائے ہمیں پرانے لوگوں کا تحفہ آپ دے رہے ہیں اس کو بھی ہم آپ کے لیے قبول کر لیتے ہیں قبول ہے اس کے بعد تیسری چیز یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انصاف ہوگا امن ہوگا خوشحالی ہوگی وہ یہ حال ہے کہ پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر اور پورے ملک کے اندر تمام ایم پی ایس جو ہے وہ اپنے تھانے دار اور اپنے سب کچھ لگوا رہے ہیں اب شاہ صاحب ماشاء اللہ انٹیویر منسٹر آگئے ہیں تو مزید اس سے جو ہے تبدیلی کا عمل مزید آگے بڑھ جائے گا اور اب مجھے یہ بتا دیں جناب ٹھیک ہے نجی کہ اس ساری کیابنٹ کو آنے کے بعد عوام ابھی بھی چاہیں گے کہ پاکستان میں خوشحالی آئے میں خان صاحب کو آج کی تاریخ کے اوپر بہت دکھ اور درد کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس دن بہ دن وقت کم ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت ہی نہیں پاکستان کا دفاع بھی کمزور ہو رہا ہے اس کمزور معیشت کی وجہ سے جی پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی جو اب وائبریم کمزوری کی وہ پاکستان کے دفاع تک پڑھ رہی ہیں آپ اس وقت ٹھیک ہے نہیں جی کسی کسی بھی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے آپ کو اب آگے بڑھنا ہے مزید غلطی گنجاش نشتہ چلیں مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتی ہیں تو کچھ بلوچستان کی بات کریں گے یہ سیاسی بات تو بہت ہو گئی بلوچستان بہت توجہ کا طالب ہے اور سیاسی مندرنامی کی وجہ سے اس پر آج بات نہیں ہو رہی لہذا ہم ضرور کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش حامدید ناظرین درانی صاحب آج مکران میں بھی ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے اور چودہ مسافروں کو برسوں سے اتار کے شناختی کا چیک کر کے ایک ایک کو شناخت کر کے مارا گیا جس میں ہمارے نیوی اور فورس کے اہلکار ہیں اور بلوچستہ پہلے ہزارہ والا معاملہ ہوا ہے پھر آپ نے دیکھا ہے پشاور میں دہشت کرتی کی ایک لہر ہمیں بلوچستان میں تو بہت تیزی سے نظر آ رہی ہے اور اپنے بلاول صاحب بھی کوئٹہ گئے پرسوں پرائم نیسٹر تو خیر ابھی تک گئی نہیں انہوں نے آج جانا تھا بڑا اعلان تھا کہ ٹھارہ کو جائیں گے لیکن وہ آج تو کابینا میں ردو بدل ہو گیا تو وہ جانا نہ رہ گیا لیکن بلاول بلوچستان گئے تو انہوں نے کیا کہا تو پھر میں آج مکران والے واقعے پہ آپ سے بات کروں گا درہا سنتے ہیں بلاول جب گئے کوئٹہ تو انہوں نے کیا کہا دیکھیں بلاول مسلسل یہ بات کر رہے ہیں اور آج مکران میں واقعہ ہوا ہے اور ہم پارے شہید ہیں وہ جو ہمارے نیوی کے ائر فورس کے اہلکار ہیں بلوچستان دوبارہ گرم ہوتا گریٹ کیم میں نظر آ رہا ہے جیسے جیسے افغانستان میں چیزیں انفورڈ ہو رہی ہیں جیسے جیسے انڈیا کو ناکامی ہو رہی ہے بلوچستان میں تو ہمیں دیکھیں جو انڈیا کو کشمیر کے اندر ہم 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 جس کا آج اس قتل عام کے بعد سشمہ سراج سشمہ سراج صاحبہ نے جو ہے اقرار کر لیا ہم ہم کہ جی بالا کوٹ میں کوئی نہیں مرا تھا ہم ٹھیک ہے نہیں اور ایف سکسٹین کا بھی غالپن انہوں نے اقرار کر لیا کہ جی ہمارے سے کوئی نہیں گلا تھا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت ہے ہم ہم وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کھل کے پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندر ہائیبرڈ وار کے لیے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جنگ کے لیے جو ہے وہ کھل کے سامنے آگے ہیں ہم ہم اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے سیاست دان جو ہے ہم 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 وہ خود جو ہے وہ کوئی موڈی کی کیمپین کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کوئی موڈی کے نیرٹیف کو پاکستان کے اندر بیان کرتا ہوا اب میری میری یہ استعداء ہوگی بلاول صاحب سے کہ یہ جو آج کے شہدہ ہیں ان کے لیے وہ دوبارہ جائیں بلوچستان اور وہی بات کریں جو انہوں نے اس سے پہلے کہی تھی اور اور کرٹیسائز کریں انڈیا کو اور میں آئی ایس پی آر سے بھی اور پاکستان کے تمام میڈیا سے یہ درخواست کروں گا ہم کہ وہ کھل کے قوم کو بتائیں کہ اس کے پیچھے کون انوالڈ ہے اس کے رسپونسیبلیٹی فکس کریں کسی کے اوپر انڈیا کے پاس اتنی کپیسٹی ہے سچی یا جھوٹ بعد میں تو پھر وہ اس کی تردیل نہیں آئی دفتر خارجہ نے کہا ہے نا ہاں کہ دہشتگردی کے پیچھے کئی مرتبہ بھارتی ہاتھ بے نکاب ہوا ہے جہاں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہیں سے کلبوشن جادیب کو پکڑا گیا تھا اور انہوں نے کہا ہے دیکھیں یہ جو دہشتگردی میں ملوث بیرونی ہاتھ کو دنیا کے سامنے بے نکاب کیا جائے گا دیکھیں یہ جو انٹیلیکچول سٹیٹمنٹس ہے نا انٹیلیکچول سٹیٹمنٹس ہاں مطلب یہ فورن آفس سٹیٹمنٹس جو ہیں اس سے آگے بڑھتے ہوئے انٹیریئر کو اور دیگر محکموں کو سٹریٹ عوام کو سمجھانے والی اور سیاستدانوں کو بتانے والی اور مودی کی زبان بولنے والے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو کلیر میسیج دینے والی بات کرنی چاہیے کہ جناب ہماری سالمیت پہ اگر کوئی ملک حملہ آور ہے تو ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ اجاویت نہیں دے سکتے کہ وہ اس کی زبان بولے اور اس کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان کی زبان کو اور ان کی گفتگو کو عوام کے سامنے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے اور اس اس چیز کے بارے میں اب بلوچستان کے جو نوجوان پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آنے والے جو شہدہ ہیں آج کے ان کے گھر والے کیا ان کے دل اور ان کے آنسوں نہیں ہیں وہ کسی بلاول کو نظر نہیں آتے اور ان کا دکھ جو ہے اس میں شریک ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے جو ان کے دفاع کے لیے جو ہے ہماری بڑی خبر حسد عمر ہے یہ مکران کے شہید ہماری بڑی خبر نہیں ہے ہاں افض عمر صاحب جو ہے ہماری میڈیا کی توجہ وزارتوں کی تبدیلی پر ہے مکران کے شہدہ پر نہیں ہے مکران کے شہدہ جو ہیں وہ وہ پاکستان کے شہدہ ہیں اگر انڈیا کے اندر کتنے پلواما کا واقعہ ہوا اس کے بعد پورے انڈیا میں کوہرام مچ گیا اور مجھے وہاں کا کوئی لیڈر اتنا دھن جگرے والا دکھائیں جو اس کے مقابلے میں اپنی فوج کو ایکیوز کر سکتا یہ صرف پاکستان میں اجازت ہے یہ پاکستان میں اجازت ہے اور کھاتے اس ملک کا ہیں ہیٹری اس ملک کی کرتے ہیں اور وفاداری ہیں ادھر لیکن آپ دیکھیں نا یہ پاسے ملتا جو ریپلکا ہے اس کا جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان میں وہ سنٹیمنٹ نہیں ہے جو انڈیا میں بن گیا تھا ہمارے وہاں کا سنٹیمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے میڈیا نے نکلی جالی جو حقائق کے ساتھ بنایا اور ہمارے پاس کلبوشن کی شکل میں ایک حقیقی تصویر موجود ہے جائکت گرد کی اس کے باوجود جو ہے ہم اس ایشو کو اپنے عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے نہیں لاسکتے ہیں مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو یہی سے جاری رکھیں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں بار بار بتا رہے تھے کہ جب تک بھارت میں انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنگ کا خطرہ ہے آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ سشمہ سراج نے جب آج کہا ہے کہ بالا کوٹ میں ہم کسی کو نہیں مار سکے تو وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آج ہم نے مکران میں مار لیا ہے تو جنگ تو ہو رہی ہے ہم مانے نہ مانے جنگ تو ہو رہی ہے فوجی مر رہے ہیں میں نے کل دوبارہ ریکنفرم کیا مجھے شک تھا کہ شاید جو وزیر خارجہ کا بیان ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں ہے مجھے جو اندر کی اطلاعات ملی ہیں کہ وہ بیان جو تھا وہ پوزیٹیو انٹیلیجنس کی بنیاد پہ دیا گیا تھا اور آج جو ہے انڈیا نے جو اقدام اٹھا ہے وہ ایکٹ آف وار ہے اگنس پاکستان آپ کے کسی لیڈر کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا نام لے سکے آپ کے ادارے جو ہیں وہ آئیں بائیں شاہیں کر رہے ہیں آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں اور ان جوانوں کی شہادت کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا نہ انکر ہے نہ کوئی سیاستدان ہے نہ کوئی لیڈر ہے مت پرانی بوتل میں نئی شراب پڑ گئی تو پورے میڈیا کے اندر پرانی بوتل میں پرانی شراب پڑ گئی تو پوری میڈیا پہ طفان آیا ہوئے اور ان جوانوں کا خون بہ گیا جن کے گھروں میں کورام مچ گیا ایک ٹکر نہیں ہے ایک ہیڈلائن نہیں ہے ایک سیاستدان میں غیرت نہیں ہے ایک حکمران میں غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے شہیدوں کے لیے ایک لفظ نکال سکے انڈیا کا نام لیتے ہوئے ان کے موں میں گھنگریاں پڑ جاتی ہیں انڈیا کی دہشتگردی کو بیان کرتے ہوئے یہ دہشت ادا ہو جاتے ہیں اور جس وقت پاکستان کو بدنام کرنے کا موقع ہے تو انگریزی سے لے کے اردو تک ہر زبان میں یہ یہ پھول بکھیر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے خلاف شر بانی چاہیے ان لوگوں کو جو اس ملک کا کھاتے ہیں اس ملک کے عوام کی دیوی عزت پہ جیتے ہیں جدازیں باہر بناتے ہیں بناتے ہیں اور کام بھی باہر والوں کے لیے کرتے ہیں اچھا کل آپ نے میرے ذمہ کام لگایا تھا میں نے کہا آپ کو پروگرام میں ہی رپورٹ پیش کر دوں وہ سندھ حکومت وال اور آئی جی کے تنازع پر آپ نے مجھے کہا کہ وہ فیصلہ پڑھنا وہ فیصلہ بھی میں نے پڑھا ایک سو تین صفحات کا میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ کل ہمارے پاس جو ہے مشیریں مرتضی وحاب صاحب آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی تازیبی کاروائی کرنے کے سے سپریم کورٹ نے روکا ہے اس فیصلے کے ذریعے جو سپریم کورٹ نے دیا تھا اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ حقیقت نہیں تھی بلکہ انہیں صرف ٹرانسفر پوسٹنگ سے روکا تھا جو ان کا حق نہیں ہے اور انہوں نے کہا تھا پھر بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو کوئی اس کے لیے اسی طریقے کار کو بنا اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کاروائی چل رہی ہے کہ انہوں نے پولیس کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جو رولز بنا کے ہائی کورٹ میں جمع کرانے تھے کہ ہماری حکومت کی ٹرانسفر پوسٹنگ پولیسی یہ ہوگی وہ انہوں نے ایک سال سے جمع نہیں کرائے آج اخبارات میں آج کے اخبارات میں بجائے اس کے کہ وہ اس کو کوٹ پر ڈالتے ان کی کتاہی کی وجہ سے آج تک وہ پولیسی بھی نہیں بن سکی اور فیصلے میں کئی نہیں لکھا کہ حکومت جو ہے وہ امن امان کی ذمہ دار نہیں ہے وہ کاروائی نہیں کر سکتی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی انہیں پولیسی بنانے کے لیے کہا ہے کہ آپ کی پولیسی کیا ہوگی جناب جو کل ہم امریکون صاحب آئے ہوئے تھے مرتضی وحاف صاحب جو کل آپ کی سٹیٹمنٹس ہی وہ ریکارڈٹ پڑی دی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ نے دوبارہ توہینی عدالت کی ہے توہینی عدالت کی کاروائی چل رہی ہے چل رہی ہے ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف اور آپ نے دوبارہ توہینی عدالت کر دی اور یہ تاریخ پر تاریخ لے رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ نے روکا ہے خدا رہا اپنے آپ کو اور اپنے اقدامات کو قانون اور آئین سے بالا تر نہ سمجھیں چونکہ قانون اور آئین جو ہے وہ کسی پارٹی کے حکمرانوں کا تابع نہیں ہوتا کسی حکمران خاندان کا تابع بھی نہیں ہوتا اور آپ نے اگر کوئی بھی اپنے علاقے میں عوام کی فلاح کے لیے کوئی بھی تعدیبی کاروائی کسی پولیس افسر کے خلاف کرنی ہے اس کے اوپر آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے جو پابندی آپ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگز کے ذریعے اپنے ذاتی مفادات اور الیکٹیبلز کی پوٹیکشن تھرو مطلب ایس اچو کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ تھانے اور کچھری کی سیاست کا عمل جو ہے اس سے ضرور آپ کو سپریم کورٹ نے روکا ہے لیکن وہ بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر پھر بھی تم نے کرنی ہے تو کوئی طریقہ کار بتاؤ تو آپ عوام کے سامنے ہمارے سامنے میڈیا کے سامنے اس قسم کی باتیں کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا ہے تو خدا رہا کبھی پاکستان کا بھی سوچ لیں کبھی ان لوگوں کا بھی سوچ لیں جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں اچھا ایک اور کل ہم نے فصلوں پر بڑی تفصیلی بات کی تھی فگرز آ گئی ہیں لاکھ باسٹھ ہزار اکر پر کھڑی فصلوں کو جزوی اور مکمل نقصان پہنچا ہے پچیس فیصد گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پینتیس ہزار اکر پر عام کے باغات کو نقصان پہنچا ہے مکعی کی فصل کو اسی سے نبے فیصد نقصان پہنچا ہے اور کسان مر گیا ہے میں چاہتا ہوں آپ یہ آواز بھی ہے میں جناب دیکھیں ہم تو نکار کھانے میں توسی کی آواز پتہ نہیں کوئی سنتا ہے نہیں سنتا لیکن میں تو پاکستانی ہوں میں تو پاکستانکستان کیلئے بولتا رہوں گا ہم پبلک ٹی وی پہ بیٹھا رہے ہیں ہم پبلک کی بات کرتے رہیں گے میں آج بھی مطالبہ کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ فوری طور پر کمپنسیشن دے دے کرزے ماف کر دیتے اور کروڑ پتے گریبوں کے کرزے اور ان کی کمپنسیشن کے لیے بھی کچھ کر دے ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے پیر والے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے تحت اس ویکنڈ میں آپ اچھا ویکنڈ گزاریں لیکن منظر نامہ روز کے روز بدلتا رہتا ہے آج تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ